بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج عید کا تیسرا روز ہے اور تین ایسے واقعات جو اس ملک کے اندر اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر پیش آئے ہیں انتہائی افسوسناک انتہائی خوفناک قسم کے واقعات پیش آئے ہیں اور ان تینوں واقعات میں جو قتل کیا گیا ہے وہ خواتین کا قتل کیا گیا ہے یہ تینوں خواتین کہاں سے تعلق رکھتی ہے اور اس واقعہ کی ابتدائی جو معلومات ہیں یہ تینوں واقعہ جتنے ہیں ان کی ابتدائی جو انفرمیشن ہے وہ آپ کے ساتھ پہلے شیئر کرتے دو تین منٹس میں پھر اس کو انیلائز کرتے تھوڑا سا سب سے پہلا کیس ہم نے دیکھا کہ نور مقدم نامی ایک خاتون جو کہ پاکستان کے ایک سابق سفیر ہے شوکت مقدم صاحب ان کی بیٹی ہے جن کی ایج قریباً 28 یا 29 سال بتائی جا رہی ہے ان کا قتل کیا گیا ہے اور ان کے قتل میں جو شخص ملوث ہے ان کا نام ہے ظاہر جعفر ابتدائی معلومات کے مطابق بتایا گیا کہ اس شخص نے گولی ماری لیکن جب پولیس نے اس کیس کی انویسٹیگیشن کی تفشیش کی تو یہ پتا چلا کہ اس عورت کے اوپر ظاہر جعفر نامی شخص نے چھوڑیوں سے وار کیے اور اس کے بعد اس عورت کا گلہ کار دیا اب اس کے بعد جو انفرمیشن سامنے آتی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں جو ابتدائی معلومات ہیں اس کیس کی تفشیش انویسٹیگیشن ابھی جاری ہے جب اس لڑکی کا جنازہ گھر پر پڑا ہوا تھا تو اس وقت اس لڑکی کی جو والدہ ہے نور مقدم کی جو والدہ ہے ان کے یہی الفاظ تھے کہ میں نے اپنی بیٹی کو اللہ کے حوالے کیا ہے صرف یہی الفاظ تھے جو وہ بار بار دوہرا رہی تھی اس کے علاوہ اس لڑکی کی والدہ یہ پوچھ رہی تھی کہ کیا میری بیٹی کو گولی ماری گئی ہے جس پر سب لوگوں نے ان کو یہ بتایا کہ جی آپ کی بیٹی کو گولی ماری گئی ہے حالانکہ ایسا نہیں تھا جب نور مقدم کا جنازہ اٹھایا جا رہا تھا جب ان کو قبر میں نیچے لے کے جا رہے تھے تو اس وقت ان کی گردن ان کے جسم سے الگ کی گئی تھی وہ الگ تھی ان کے جسم کا حصہ نہیں تھا ان کا گلہ کٹا گیا تھا خیر اب ان کی والدہ کو یہ بھی پتا چل چکا ہے کیونکہ میڈیا کی اوپر سوشل میڈیا پر اس حوالے سے تفسریں چل رہے ہیں خبریں ہو رہی ہیں تو ان کی والدہ کو پتا چل چکا ہے کہ ان کی بیٹی کا گلہ کٹا گیا ہے اور بڑی ہی بے دردی سے ان کو قتل کیا گیا ہے ایک سفاقیت کے ساتھ قتل کیا گیا ہے نور مقدم کی دوستوں کا یہ بتانا ہے ان کے محلے داروں کا یہ بتانا ہے کہ وہ اتنی ایک رحمدل خاتون تھی کہ جو گلی محلے کے اندر بلیاں اور کتے وغیرہ پھر رہے ہوتے ہیں ان کو بھی کھانا دیتی تھی بہت ساری کہانیاں اور بھی اس طرح سے سامنے آئی ہے جس کے بعد یہ بات واضح ہوتی ہے کہ نور مقدم نہ نشا کرتی تھی نہ کوئی کسی قسم کی غلط ایکٹیوٹیز میں ملوث تھی اب دوسرے واقعے کی بات کرتے ہیں جو پشاور کا واقعہ ہے جہاں پر ایک پولیس کانسٹیبل جن کا نام ہے رضا علی انہوں نے اپنی اہلیہ سائمہ کو قتل کیا ہے گولیوں کے وارثے ان کو قتل کیا ہے اور انہوں نے اپنے بچوں کو بھی زخمی کیا ہے اس کے علاوہ اپنے خاندان والوں پر بھی فائرنگ کیا ہے ابتدائی معلومات کے مطابق یہ پولیس کانسٹیبل جو رضا علی ہے اس وقت مفرور ہے ان کے خلاف مقدمات درج ہو چکا ہے پولیس ان کو گرفتار کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور رضا علی کے جو ابتدائی ریپورٹ آئی ہے اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یہ نشے کا عادی تھا یعنی کہ ایک نشے تھا ایک ایڈکٹا ڈرگز لیتا تھا تیسرا واقعہ ہیدر آباد نے پیش آیا جس میں ایک خاتون کو جن کا نام ہے قرتل این ان کے اپنے شوہر جن کا نام ہے عمر خالد ان کو قتل کر دیا ہے یہ چار بچوں کی ماں تھی اور اس قتل کے پیچھے کیا وجوہات تھی وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں ابھی ان تینوں کیسز کی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے تفشیش ہو رہی ہے جسٹس فور سائمہ جسٹس فور قرتل این جسٹس فور نور مقدم اس قسم کے جو ہیش ٹیک ہے اس قسم کے جو ٹرینڈز ہے وہ سوشل میڈیا پر چل رہے ہیں اور یہ پہلی بار نہیں چل رہے ہیں ہر روز پاکستان میں ایسا کوئی نہ کوئی واقعہ ہو جاتا ہے اور اس کے اوپر پھر ہیش ٹیک بنائے جاتے ہیں لیکن انصاف ہم کو شاز و ناظر ہی ملا ہے کئی نہ کئی بالکل تھوڑا بہت ملا ہے اس کیس میں بھی ایسا ہوگا کہ ایک نیا واقعہ ہوگا اور ہم ان تینوں واقعات کو پسے پشٹ ڈال دیں گے اور بھول جائیں گے اسمان مرزا کیس آپ دیکھ لیں اس ناباد میں یہ بیس دن پرانا واقعہ ہوگا شاید بہت سے لوگوں کو بھول چکا ہے وہ بہت سے لوگوں کو کیونکہ لوگوں کو صرف اتنی پڑی تھی اس وقت کہ یار ہمیں وہ ویڈیوز مل جائے جہاں پر اس لڑکی کے ساتھ تشدد کیا جا رہا تھا اور اس کا ریپ کیا جا رہا تھا باقی لوگوں کا کوئی انٹرسٹ نہیں تھا اس کیس میں اسمان مرزا کا کیس ہو نور مقدم کا کیس ہو قرتولین کا کیس ہو یا پھر سائمہ کیس ہو ان چاروں کیس کے اندر کسی مرد کو ایک خراش نہیں آئی بلکہ چاروں خواتین کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا تین کیس کے اندر جو ریسنٹ کیس جو میں ابھی بیان کیا آپ کے سامنے ان میں تو قتل کیا گیا موت کے گھاٹ اتار دیا گیا ایک طبقہ پاکستان کا ایسا بھی ہے جو بدقسمتی کے ساتھ مجورٹی ہے جو انتہا پسندی کے اس حد تک پہنچ چکے ہیں جو کہ ان تینوں چاروں کیس میں وکٹمز کو بلیم کر رہے ہیں یعنی جس کا قتل ہوا جس کے ساتھ تشدد ہوا جس کے ساتھ ظلم ہوا اس کو ذمہ دارہ تہرار ہے جیسا کہ نور مقدم کا کیس جو کہ سابق سفیر کی بیٹی ہے ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ نور مقدم کا ظاہر جعفر نامی شخص جو کہ ایک بڑے بزنسمن کا بیٹا ہے ایک عرب پتی باپ کی بیٹا ہے اس کے ساتھ کیا تعلق تھا یہ دونوں شادی شودہ نہیں ہیں مطلب کہ ان دونوں کی آپس میں کوئی شادی نہیں ہوئی ان کا کوئی رشتہ نہیں صرف ایک دوستی تھی یہ دوستی کس اعتبار سے تھی یہ ابھی تیہ ہونا باقی ہے میں بھی کوئی پارٹنرشپ ہو کوئی اوڈ ڈیل چل رہی ہے ان کی آپس میں کچھ ابھی سمجھ میں نہیں آئی لیکن اس سے پہلے ہمارے جو مفتی صاحبان جو ہم مفتی بن جاتے ہیں ہم جیسے جو سوشل میڈیا پر مو ٹھا کر آ جاتے ہیں اور ٹھلٹ ٹائپنگ سیکھ لیتے ہیں وہ پہلے سے ہی اس لڑکی کو بلیم کر رہے ہیں کہ بھائی دیکھیں اس کا تعلق تھا وہ خراب تھا تو اس کے ساتھ یہی تو ہونا تھا ایک دن لوگ کی سزا تو آخر غلط ہوتی ہی ہے وکٹمز کو بلیم کیا جا رہا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پولیس کانسٹیبل جو رضا علی ہے ان کی اہلیہ سائمہ اب اس کیس میں بھی اسی وکٹم کو سائمہ کو بلیم کیا جا رہا ہے کہ جناب سائمہ نے کوئی نہ کوئی ایسی غلط حرکت کی ہوگی تو جو ہمارے پتھان صاحب ہے وہ غیرت میں آ کر انہوں نے قتل کیا ہوگا تو غیرت میں آ کر بچوں کو کیوں مارا غیرت میں آ کر محلے داروں کو خاندان والوں کو کیوں مارا اندہ دھند فائرنگ کیوں کی اور اتنا کوئی غیرت مند شخص تھا تو کھڑا رہتا پولیس ٹیشن میں پیش ہوتا خود بھی پولیس والا تھا بھاگا کیوں کدھر چھپا ہوا ہے دوسرا سائمہ نے چلے میں آپ کے یہ بات بات میں بتاتا ہوں برکے والی بات اچھا یہ ہم بات کرتے ہیں قورت الائین کی جو ہیدراباد کا واقعہ ہے سندھ کا واقعہ ہے یہاں پر اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ عورت تو چار بچوں کی والدہ تھی اس نے کونسی ایسے عرقت کر دی ہوگی جس کے وجہ سے اس کے شخص کو غیرت آگی ہوگی اس کے شوہر کو عمر خالد کو اور اس نے قتل کیا ہوگا اب بات کرتے ہیں برکے کی لباس کی جس پر ہم لوگ بہت زیادہ زور دیتے ہیں پاکستان کی ایک مجورٹی زور دیتی ہے ہم دیکھتے ہیں نور مقدم کی اس میں کچھ لوگ ان کی چند تصاویر کو نور مقدم کی دیکھو یہ پینشل پہنتی تھی ایسے کپڑے پہنتی تھی ویسے کپڑے پہنتی تھی ظاہر سی بات ہے تعلقات خراب ہی ہوں گے یہی ہم یہ بات کرتے ہیں دوسرا ہگر ہم سائمہ کا کیس دیکھتے تو یہاں پر تو اس نے برکہ پہنا ہوا تھا اب یہاں پر آپ کونسی منطق اپنائیں گے کونسی منطق اپنائیں گے تاکہ وکٹم کو بلیم کیا جائے اور ایک قاتل کو ایک قاتل کو آپ بچا سکے اس کا دفاع کر سکے کیونکہ نور مقدم کے کیس میں ایک مجورٹی جو طبقہ ہے وہ قاتل کو اس وقت بچا رہے ہیں قاتل کی دفاع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہی ہم کیس دیکھتے ہیں عمر خالد اور قرتلین کا کیس دیکھتے ہیں تو قرتلین میں نے بھی کوئی ایسا ویسا کوئی لباس نہیں پہنا چند ہی تصاویر ان کے شادی کی دنوں کے شاید بنی ہوئی ہے یا شاید ان کے جو بچے دو تین سال کے اس وقت کی بنی تصاویر ہے اس سے پہلے تو ان کوئی تصویر نہ سوشل میڈیا پر اپلوڈ کی نہ ان کے موبائل میں موجود ہیں نہ فیملی کے پاس موجود ہے تو یہ دونوں کیسز میں تو ایسا کچھ نہیں تھا سائمہ نے تو برکہ پہنا ہوا تھا تو مسئلہ یہ ہے کہ برکہ یا کوئی پین شٹ پہنا یا کوئی ایسا ویسا بول ڈریس پہنا یہ خطرہ نہیں ہے خطرہ اس شخص کے اندر ہے جو درندہ بن گیا ہے اور اس نے قتل کر دیا ہے لیکن ہم بچا کے اس کو رہے ہیں اور ہم کیسے ایکسکیوزز لے کے آ رہے ہیں کہ جناب اس نے لباس ایسا پہنا ہوتا لباس ویباس کچھ نہیں ہے یہ صرف پاور ہے یہ طاقت ہے یہ انا ہے کہ ایک مرد جو پاگل ہو جاتا ہے پھر اپنی طاقت دکھاتا ہے زور زبردستی دکھاتا ہے وہ زور زبردستی دکھانے کے لیے اپنی طاقت کو لوہا منوانے کے لیے وہ قتل بھی کر سکتا ہے وہ ریپ بھی کر سکتا ہے وہ وٹیور جو اس کے جی میں آتا ہے وہ کر سکتا ہے ان چاروں کیسز میں سے ایک ملزم جو ہے وہ اس وقت فرار ہے دو پولیس کانسٹیبل رضا علی ہے اور باقی جو ملزمان ہے وہ پولیس کے گرفت میں ہے اب ہم توقع کر رہی ہیں امید کر رہے ہیں کہ جناب ان کیسز میں انصاف ہوگا جو مجھے نہیں لگتا کہ شاید نہ ہو ایسا نہیں ہوگا ہو بھی جائے وقتی طور پر ایک سزا سنا دی جائے گی اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ چند سالوں میں رہا ہو جائیں گے ایسا ہی ایک کیس آج ہوا کہ ختیجہ نامی ایک وکیل تھی ان کو چھوڑیاں ماری گئی اور ان کا جو ملزم تھا اس کو پانچ سال کی سزا سنا دی گئی ایک بہت بڑا کیس تھا دوزہ سولہ میں ساڑھے تین سال کی سزا کاٹنے کے بعد اس شخص کو آج رہا کر دیا گیا ہے اب میں بات کرتا ہوں نور مقدم کیس میں جو قاتل ہے ظاہر جعفر ان کو جب گریفتار کیا گیا ان کی تصویر ریلیس کی گئی جب ان کو ہاتھ پاؤں سے باندھا گیا تھا تو کچھ لوگوں نے جناب آئے اتنے لبرل بن گئے اتنے کوئی انسانی حقوق کے چیمپئن بن گئے وہ کہتے کہ جناب یہ تو ظلم ہے آپ ایک ملزم کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے اس کو اس کے انسانی حقوق پورے ملنے چاہیے تو پولیس نے اس کے اوپر اپنا بیان دیا کہ یہ ملزم جب گریفتار ہوا اس وقت پولیس والوں تک کو یہ قتل کرنا چاہتا تھا پھر اس ملزم کو بچانے کے لیے ظاہر جعفر کو بچانے کے لیے جو نور مقدم کا قاتل ہے اس کو بچانے کے لیے یہ بھی منطق سامنے لائے گئی کہ جناب نشے کا عادی تھا جبکہ پولیس کی ابتدائی انفرمیشن جو ابتدائی معلومات ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ نہ یہ نشے کا عادی تھا نہ یہ کسی قسم کا نشہ کر رہا تھا نہ ہی یہ موقع پر کسی قسم کے نشے میں تھا یہ بالکل ہوش و حواس میں تھا اتنا ایکٹف تھا کہ پولیس پر بھی اٹیک کرنا چاہ رہا تھا باقی لوگوں کو بھی نقصان پہنچانا چاہ رہا تھا ان تینوں واقعات کے اوپر جو بھی اپ ڈیٹ آتی ہے آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے مجھے نہیں لگتا کہ انصاف ہوگا لیکن امید ہے کہ انشاءاللہ ایک نہ ایک دن ان تینوں خواتین کو ان چاروں خواتین کو انصاف ضرور ملے گا اپنی آواز بلند کریں اس سے پہلے کہ آپ لوگ وکٹم بن جائے اور وکٹم کا ساتھ دے یہ نہ ہو کہ ایک دن آپ کو بھی پھر اس طرح بلیم کیا جائے کہ دیکھیں ان کے اندر کوئی خرابی تھی وہ قاتل تو بہت اچھا بندہ تھا تو یہ اپنی جو ظالمانہ سوچ انتہانہ پسندانہ سوچ جو ہے اس کو فارق کریں اس کو سائٹ پر رکھیں اس وقت آپ نے وکٹم کا ساتھ دینا ہے جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اس کا ساتھ دینا ہے نہ کہ آپ نے ریپس کا قاتل کا ایک جاہل کا ساتھ دینا ہے فیصلہ آپ لوگوں نے خود کرنا ہے بہت شکریہ اللہ حافظ